ادھر وزیراعظم شہباز شریف نے اتحادیوں کا اسلاس آئندہ اردالیس کھنٹوں میں بلانے کا فیصلہ کیا ہے اسلاس میں ملکی معوشی صورتحال پر اہم فیصلے کیا جائیں گے نون لیک نے معوشی پہیہ چلانے کے لیے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ اتحادیوں پر چھوڑ دیا معوشی استحکام کے لیے اتحادیوں خصوصاً مولانا فصل الرحمن کو اعتماد میں لیا جائے گا آئی ایم ایف سے معاید پر نصر ثانی کے حوالے سے اتحادیوں سے بات چیت ہوگی مزید جان لیں گے ہمارے نمائندے یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر بتائیے گا تمام اہم فیصلے اتحادیوں کی مشاورت سے لیے جائیں گے آجی بلکل معوشی پیکیج اور انتخابی اصلاحات سے متعلق تمام طرح فیصلے ہیں وہ وزیراعظم شہباز شریف اپنے جو حکومت میں شامل اتحادی جمعاتے ہیں ان کے ساتھ بلکل مشاورت کریں گے اس تمام طرح معاملے پہ آئی ایم ایف کے ساتھ کس طرح سے اب دوبارہ چڑنا ہے یا آئی ایم ایف سے جو کس لینی ہے اس میں جس طرح سے مہنگائی کا تلاسو بڑھے گا یا جو چیزیں مہنگی ہوں گی اس حوالے سے بھی تبادل اتحادیوں کے ساتھ کیا جائے گا مسلم نون کے جو قائد ہیں نواز شریف انہوں نے اتحادی جماعتوں کے سربراہان کو خود بھی ٹیلی فون کیا ہے اور انہوں نے شہباز شریف کو جو کہ وزیرہ آدمی کے ساتھ کی ہے مولانا فضل الرحمن سردار اختر مینگل خالد مپور صدیقی اور خالد مقسی محمود خان تقزی اور دیگر سے شہباز شریف بھی رابطے کریں اور ان کو اس چیز پر یہ جو آئی ایم ایف ہے پیٹرولیوں مسلوات کی کیمتیں ہیں اور جو سبسٹی بھی تک جو ہے وہ دی جاری ہے ان تمام ترچیزوں کے اوپر اعتماد پر لیا جائے جو اتحادی جماعتوں کے سربراہان ہیں وزیر آدم شہباز شریف جب وطن مپس لوٹیں گے تو فوری طور پر وہ تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہان سے ملاقات بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف نے آئندہ انتخابات سے قبل انتخابی صلاحات سے متعلق نون لی کے فیصلوں پر جو ہے وہ تمام تر جو اتحادی ہیں اتحادی سربراہان نے ان کو اعتماد بھی لیا ہے نواز شریف نے خود بھی رابطہ کیا ہے آسف علی زبداری مولانا فضل الرمان سے سردار اختر منگل سے خالد بگول صدیقے سے خالد مکسی سے محمود خان اچکزی سے اور عوام کو اب رلیف دینے اور جو سبسٹی ہے اس کو محدود کرنے پر بھی جو بات چیتے ہیں وہ نواز شریف نے بھی کی ہے اور واپس پہنچنے کے بعد شباز شریف بھی تمام جماعتوں کے سربراہان سے رابطہ بھی کریں گے اور ان کا موقف بھی لیں گے لیکن ابھی تک جنواز شریف نے رابطہ کیا ہے ٹیلی فونک رابطہ تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہان نے اپنے موقف سے بھی ان کو اعتماد کر دیا ہے لیکن جب وزیراعظم شباز شریف پتن واپس لوٹیں گے ایک اہم اجلاس ہوگا جس میں معاشی پیکج اور انتخابی صلاحات سے متعلق جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا جائے گا آئی ایم ایف کی جانب سے جو نئی ایک گرانٹ جو ہے وہ ملنی ہے معاہدہ ہونا ہے اس کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا اس حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوگا تفصیلن اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ یاسر